السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں گلف اردو نیوز آج کی یہ ویڈیو پاکستان میں موجود ان مسافروں کے لیے ہے ان لوگوں کے لیے ہے جو سعودی عرب جانے کے لیے بہت بسبری سے انتظار کر رہی ہیں تو بھئی آج سعودی عرب نے ایک بہت ہی گوڈ نیوز دی ہے ان سب مسافروں کے لیے ان سب ہی لوگوں کے لیے جو واقعی ہی سعودی عرب میں کام کے سلسلے میں جانا چاہتے ہیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نہیں ہیں تو یہی پہ ہی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور اس کے علاوہ ویڈیو اچھی لگے تو بھی ویڈیو کو بھی لائک کر دیجئے گا اب یہاں پر بھئی بات کر لیتی ہے بہت سارے لوگوں نے جو پاکستان میں موجود ہیں انہوں نے چائنہ کی جو ویکسین ہے سائنو فارم وہ لگوا لی ہے اب یہاں پر سعودی عرب کی طرف سے ایک انسٹریکشن آئی ہے انہوں نے یہ دونوں ویکسین لگوای ہیں چائنہ کی وہ تو ظاہری سی بات ہے سعودی عرب نے اپروف کر لی ہیں لیکن کنڈیشنز میں سعودی عرب نے یہ بولا ہے کہ بھئی وہ مسافر وہ لوگ جنہوں نے چائنہ کی یہ دونوں ویکسین لگوا لی ہیں لیکن ان کو ایک اور ایکسٹرا ویکسین لگوانی پڑے گی جس کو بولا جاتا ہے جی بوسٹر ڈوز سعودی عرب نے یہ انڈیکیٹ دیا ہے یہ اشارہ دیا ہے کہ اب سعودی عرب آنے والے ان سبھی مسافروں کو چائنہ کی تھائیڈ ویکسین بھی لگوانی پڑے گی یعنی کہ بوسٹر ڈوز لگوانی پڑے گی اب یہاں پر بات کر لیتے ہیں کیا پاکستان میں بوسٹر ڈوز لگنی سٹارٹ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے کیونکہ بہت سارے جو مسافر ہوں گے اب اس پریشانی کا شکار ہو جائیں گے کہ بھی کب بوسٹر ڈوز لگنی سٹارٹ ہوگی کہاں پہ لگ رہی ہے یعنی کہ اس طرح کی جتنی بھی پریشانیز ہوں گی وہ ان کے مائنڈ میں آ جائیں گی تو بھئی یہاں پر میں آپ کو ایک بات کلیر کر دیتا ہوں آج میری جو ویکسین سینٹر کی ہیلپ لائن ہے ان سے بات ہوئی ہے لیکن انہوں نے ابھی تک مجھے یہ کنفرم کیا ہے کہ ابھی تک اس چیز کا ہمیں کنفرم نہیں ہوا ہے لیکن جیسے ہی ہمیں حکومت کی طرف سے یا ان سی او سی کی طرف سے ہمیں انڈیکیٹ ملے گا ہمیں اشارہ ملے گا ہمیں اجازت ملے گی تو ویسے ہی ہم کیا کریں گے بوسٹر ڈوز لگانی سٹارٹ کر دیں گے تو بھی یہ بہت ہی گوڈ نیوز ہے سعودی عرب جانے والے مسافروں کے لیے اور اس کے علاوہ انشاءاللہ پاکستان میں بھی تمام مسافروں کو بوسٹر ڈوز لگنی سٹارٹ ہو جائے گی ویڈیو چھل گی ہے تو لائک کر دیجئے گا چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ